دیش میں جان لیوہ کرونا وائرس کا پرکو برقرار ہے بڑی بات یہ ہے کہ دیش میں اب ایمکرون ویرن کے معاملے بھی بڑھتے جا رہے ہیں دیش میں پچھلے 24 گھنٹے میں کرونا وائرس کے 7145 نئے کے سامنے آئے ہیں وہیں 289 لوگوں کی موت ہوئی ہے دیش میں اب تک کرونا کے ایمکرون ویرن کے 113 معاملے سامنے آ چکے ہیں راشتہ ویرن پیٹی کا کرن مہم کے تحت ابھی تک کرونا وائرس روزی ٹیکو کی 136 کروڑ سے زیادہ خوراک بھی جا چکی ہے کل 62,6244 دوز دی گئی ہے جس کے بعد اب تک ویکسین کی 136,686,5172 دی جا چکی ہے دیش میں اب تک ایمکرون کے 113 کیس درج کیے گئے ہیں یوپی کے غازی آباد میں دو مریضوں کی پشٹی ہوئی ہے جس کے بعد دیش میں ایمکرون کے مریضوں کی سنکھیاں بڑھ کر 113 ہو گئی ہے غازی آباد میں بزرگ دمپتی میں ایمکرون کی پشٹی ہوئی ہے 3 دسمبر کو ممبئی سے جائپور ہوتے ہوئی دمپتی کار سے غازی آباد لوٹا تھا خانسی کی شکایت کے بعد نیجی لیب میں جانچ کرائی گئی جانچ میں کرونا کی پشٹی ہوئی اور بعد میں جنوم سکمن سنگھ میں کرونا کے ایمکرون سروپ کی پشٹی ہوئی ہے پھل حال دونوں سوست ہیں ان کے سمپرک میں آئے تین درجن سے زیادہ لوگوں کی جانچ کی جا رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ ان کے سنکرمن کی رفتار ڈیلٹا کی طلعہ میں کئی گناہ زیادہ ہے دیش میں تیسری لہر کی آشنکہ کے بیج سرکاریں بھی اپکڑے فیصلے لے رہی ہیں وہیں بات کریں نیسٹرین کے بریٹین ساؤت آفریقہ اور بریزیل وینڈن کے معاملوں کی تو سواسو بھاگ کے انصار پشلے شنیوار کو سترہ نئے معاملے رویوار کو اٹھارہ نئے معاملے سوموار کو سولہ نئے معاملے منگلوار کو اکتیس نئے معاملے بدوار کو چھبیس نئے معاملے گرووار کو بتیس نئے معاملے شکروار کو اکیس نئے معاملے اور آج شنیوار کو اکیس نئے معاملے سامنے آئے ہیں جس سے دیش میں سنگرمیتو کے سنکھاہ پچاسی ہزار ایک سو ستر سے پچاسی ہزار ایک سو اسی ہو گئی ہے نئے سٹرین کے کل معاملوں میں ریکاوری لگ بھاگ ستر پرتیشت کے قریب ہے اور لگاتار نئے سٹرین کے معاملوں میں بھاری کمی دیکھی جا رہی ہے جو کی راحت کی بات ہے دیش اور دنیا کی ہر اپڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں